اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم کسی بھی گھر میں چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے پھول کی طرح کھلتے ہوئے بچے ایک خوبصورت موٹی کی طرح ہوتے ہیں بچوں کا دل و دماغ ایک صاف شفاف تختی کی طرح ہوتا ہے بچوں کا ذہن ایک خوبصورت سلیٹ کی طرح ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے پھولوں کی طرح نرم اور ملائم ہوتے ہیں یہی چھوٹے اور معصوم بچے اپنے والدین اپنی قوم خاندان سماج اور ملک کی ترقی کے لیے بہترین انسان بنتے ہیں کسی بھی انسان کی شخصیت کو کسی بھی بچے کی پرسنالٹی کو نکھارنے کے لیے اس کی زندگی میں چار چاند لگانے کے لیے جہاں ماں کی تعلیم و تربیت کا بڑا دخل ہے وہیں باپ کی تعلیم و تربیت کا بھی بڑا دخل ہے اور جہاں کسی بچے کے بگاڑ میں ماں کی بے توجہی کا اثر ہے وہیں بچے کی بگاڑ میں باپ کی بے فکری کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان کی خوبصورتی میں تعلیم و تربیت ایک لازم ملزوم چیز ہے کہ اگر تعلیم ہو تو تربیت بھی تربیت ہو تو تعلیم بھی کہ جس طرح تعلیم و تربیت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں اسی طرح تعلیم و تربیت کے لیے والدہ اور والد یہ لازم و ملزوم ہیں کسی ایک کی ذمہ داری نہیں اور کسی ایک انسان کے روشن ستارہ ہونے میں صرف کسی ایک کا دخل نہیں بلکہ اس کے روشن ستارہ بننے میں قوم کے رہنما قوم کے قائد محدث و مفکر اور مفسر اور قوم کے دہترین خدمت گزار ہونے میں اس بچے کی شخصیت کو نکھارنے میں جہاں ماں کی محنت و فکر کا ہاتھ ہوگا وہیں باپ کی توجہ اور باپ کی دعائیں اور اس کی فکر کا بھی بڑا ہاتھ ہوگا اسی بنیاد پر کسی شخص نے بچوں کی کامیابی کے تعلق سے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی بھی گھر کی والدین کس قدر کامیاب ہیں یعنی والدین کی کامیابی کس حد تک ہے تو کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی کامیابی کو دیکھو اگر ان کے بچے کامیاب ہیں تو سمجھ جاؤ کہ ان کے والدین بھی کامیاب ہیں اگر ان کے بچے تعلیم و تربیت کا عالی کردار رکھتے ہیں عالی مثال رکھتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ والدین بھی کامیاب ہیں اور اگر والدین چاہے دولت کا ڈھیر رکھتے ہوں والدین چاہے ہمدہ کوٹھی میں رہتے ہوں والدین چاہے بہترین گاڑیوں میں چلتے ہوں والدین چاہے دولت کا خزانہ رکھتے ہوں مگر اولاد میں تربیت نہیں تعلیم نہیں ہے اگر وہ اولاد درد سر ہے اپنی والدین کے لیے وہ اولاد درد سر ہے اپنے گھر خاندان کے لیے وہ اولاد درد سر ہے اپنی قوم سماج اور ملک کے لیے تو سمجھنا چاہیے کہ والدین پورے طور پہ ناکام ہیں اس سے اندازہ لگائیں کہ والدین کی کامیابی کا مدار خود اپنی ذات پہ نہیں ہے بلکہ والدین کی کامیابی کا دار و مدار اس کا معیار اولاد کی کامیابی پر ہے اور اولاد کی کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اسی بنیاد پر اولاد کی تربیت کو اولاد کی تربیت کو بنیادی فریضہ کہا گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اولاد کے جو زندگی کے ابتدائی لمحے ہوتے ہیں جو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے یہ بچپن کا زمانہ والدین کی زندگی والدین کے رات و دن والدین کی رفتار و گفتار والدین کی باپ چھیت والدین کا گھروں میں رہنا سہنا ان تمام چیزوں کا اثر بچوں کے ابتدائی لمحوں پہ پڑتا ہے غیر اختیاری طور پر بغیر ارادے بغیر غیر اختیاری طور پر بچہ چاہے بولتا نہ ہو بچہ چاہے کچھ کہتا نہ ہو اس کے صاف شفاف ذہن و دماغ پر اس کے سکرین پر وہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں لکھ جاتی ہیں جو اپنی آنکھوں سے خاموش آنکھوں سے وہ بچہ اپنے ماں باپ کی زندگی میں دیکھتا ہے اسی بنیاد پر کسی شخص نے کہا کہ اولاد کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے کسی بھی بچے کو بہتر سے بہتر بنانے اور اس کو چار چاند لگانے والوں کے لیے گھر والوں کی جو زندگی ہے گھر کا جو ماحول ہے وہ قلیدی حیثیت رکھتا ہے اسی بنیاد پر گھر کا ماحول ایک اہم جز کہا گیا کہ گھر کا ماحول ایک خاموش ماحول بچوں کے بننے اس کے سورنے اس کے بہترین انسان بننے میں ایک گھر کا جو ماحول ہے جو ماحول بچہ صبح سے شام تک اور شام سے سونے تک دیکھتا ہے اپنی ماں کو اپنے والد کو اپنے بھائی کو گھر کے چیزوں کو دیکھتا ہے اس کا گہرہ اثر اس کے دلوں پر پڑتا ہے لیکن عجیب بات سنیے گا کہ آج کے اس دور میں آج کے اس دور میں بہت سے لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں آج کے دور میں بہت سے لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں کہ ان کا گھر اولاد سے خالی ہے وہ لاولد ہیں ماں پریشان ہے کہ اس کی گود کسی بھول سے خالی ہے باپ بے چین ہے کہ اس کی نگاہ ایک خوبصورت بچے کو دیکھنے کو ترستی ہے تو بہت سے والدین اولاد کے لیے پریشان ہیں مگر بہت سے والدین اولاد سے پریشان ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جن کے گھروں میں اولاد ہیں وہ اولاد سے پریشان کیوں ہے کیا وجہ ہے کہ وہ پریشان ہو چکے ہیں یاد رکھئے گا کہ اگر اولاد کی نافرمانی اور اولاد کی درد سری اولاد کی بے راروی اولاد کی تعلیم سے بھاگنا جان چھوڑانا بد اخلاقی کی طرف جانا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کو وہ ماحول ہم نے نہیں دیا جو ماحول ہمیں بچے کو دینا تھا وہ فریضہ ہم نے ادا نہیں کیا جو فریضہ ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا بہرحال جہاں کسی بچے کے بنا اور بچے کی شخصیت کے نکھار میں ماں کی محنت کا دخل ہوتا ہے وہیں باپ کی محنت کا بھی دخل ہوتا ہے موسیقی